بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ازا جا لا یؤخر لو کنتم تعلموا صدق اللہ لازم محترم سامین بعد نماز اثر پیر اور جمعیرات کے درس میں ہم ان اصول اور عذاب کو سن رہے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول نے ہماری زندگیوں کو ایک اچھے اور عالی کردار میں ڈھالنے کے لیے مقرر فرمائے اور ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ابھی تک عذاب ہمارے سامنے آئے ہیں وہ کام ہے جو ہم کسی نہ کسی صورت میں بے رہا کرتے ہیں اگر اس کو اللہ اس کے رسول کے ہدایت کے مطابق کر لیں اور جو اللہ کی نبی نے موقع کی دعائیں سکھائی ہیں ان دعائوں کے ساتھ کر لیں تو پھر ہماری زندگی میں خیر و برکت کی باہر آ جاتی ہے یہ چیز ہم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا فائدہ دینے والی گزشتہ جو باپ گزرا اس میں بیمار کی عیادت کے آداب تھے اور بیمار کو کیا کرنا چاہیے اس کے آداب سے اب آج جو باپ آ رہا ہے یہ وہ باپ ہے جو انسان کی زندگی کو اس دنیا سے رخصت کر دیتا ہے تجہیز اور تکفین اور تازیت کے آداب تجہیز یہ ہے وہ لفظ جو ہمارے معاشرے میں جہز بولا جاتا ہے نا اسی سے نکلا ہوا ہے وہ تجہیز کا مطلب ہوتا تھا پہلے یہ لفظ جو ہے کرنے اول کے مسلمانوں کی زندگی میں عام طور سے دو چیزوں کے لئے بولا جاتا تھا ایک میت کی تجہیز اور تکفین اور دوسرے جب اسلامی لشکر جہاد کے لئے روانہ ہوتا تھا تو جہاد کا سامان تیار کرنے کو بھی بولتے تھے جہ حضا یجاہیز تجہیزن یہ جو ہمارے جہز کا نام اور تصور ہے یہ وہاں پر تھائی نہیں اس لئے کیا ہو گیا اب ہمارا جہاد کیا ہو گیا یہ جہز ہو گیا اب بیچارے لوگ ساری زندگی کما رہے ہیں خون پسینہ ایک کر کے حلال حرام سے بے نیاز ہو کر نمازوں سے بے نیاز ہو کر آخرت سے بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کی حکام سے نعاشنا ہو کر نبی کی سنتوں کو پامال کر کے بس کیا ہے مقصد تو بھئی بچیوں کو اٹھانا ہے جہز تیار کرنا ہے یعنی معاشرہ دیکھو کتنی پستی پر آ گیا ہے نہ جہز دینے والوں کو موت یاد نہ جہز لینے والوں کو موت یاد پوری تاریخ ہماری ساڑھے چودہ سو برس کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے یہ دیر دو سو تین سو برس جو بھی ہیں اس کو چھوڑ کر باقی جو بارہ گیارہ بارہ سو سال کی ہماری تاریخ ہے کہیں ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کوئی مسلمان باپ اپنی بچی کے شادی کے لئے پریشان پھر رہا ہو یا چندہ مانگتے پھر رہا ہو کہیں ایک واقعہ نہیں ملتا ایک اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں تبا تابعین کے زمانے میں پوری تاریخ موجود ہے کتابوں میں اور کئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جب کوئی لڑکی کا باپ پریشان ہو کر آ رہا ہو مسلمانوں کے امیر کے پاس خلیفہ کے پاس نبی کے پاس صحابی کے پاس کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے ذرا دعا فرماؤ یہ کرو مسئلہ ہی نہیں تھا مسئلہ تھا ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا دس لڑکیاں ہو جائے اور ان کو تو رہتے تھے چار چار بیویاں رہتی تھی ان کی دس پندرہ پندرہ بیس بیس لڑکیاں ہوتی تھی ان کے گھروں میں کوئی مسئلہ ٹینچن ہی نہیں تھا ان کو اور آج بھی نہیں ہے ان کے معاشرے میں عربوں کے معاشرے میں آج بھی نہیں ہے ٹینچن یہ اور آج بھی endroit دو دو تین تین بیویاں ہیں اور لڑکیاں ہیں تنشن نہیں ان کو یہاں دو سے تین ہو جائے تو پورے گھر والے کھاپ جاتے تانے ملنے لگ جاتے موت کے موں میں جا کے بچہ جننے والی کو تیسری بھی لڑکیش ہوئی ہمارا ہی گھر مل رہا ہے کیوں کیونکہ یہ وہ لڑکی اب کیا کر رہی ہے یہ باپ کی تجیز و تکفین کا سامحل لے کیا رہی ہو باپ کو دفن کرنے کا اور یہ غلطی کس کی ہے لڑکی کی نہیں یہ ہے دیکھو کاش کہ ہم کو سمجھ آتی کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں اور اللہ نے کتنی دین کے اندر ہدایت خیر بھلائی اور برکت اور کامیابی کا راز رکھ دیا ہوا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور وہ بھی زمانت کے ساتھ گیرنٹی کے ساتھ تجیز و تکفین مطلب میت کو تیار کرنا اس کا جہز تیار کرنا کیا ہے اس کا جہز میت کی تجیز و تکفین و تکفین کرنے میں جلدی کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کو لے جانے میں جلدی کرو کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے آگے بڑھاؤگے اور اگر وہ اس کے برقس ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار کر رکھ دوگے بخاریوں مسلم یعنی اگر کوئی بندہ نیک ہے اس کو جلد سے جلد جنت دکھاؤ کیونکہ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے تین سوال پوچھتے ہیں جو جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہے اس کو جنت دکھا دیتے ہیں کہ وہ دیکھو یہ ہے تمہارا مقام قیامت تک آرام سے سوئے رہو بس پھر وہ تمہارا ہی ٹھکانہ اور جو گناہگار فاسق ہوتا ہے اس کو دوزق دکھا دی جاتی ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ اب آگے وہ چیخیں مارتا ہے اور پھر عذاب قبر شروع ہوتا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ تیار ہو جائے تو فوراں نکالو اگر نیک ہے اس کو اپنی بھلائی تک پہنچنے میں دیر مت کرو اگر وہ برا ہے تو اس کی نعوسط کو زیادہ دیر اپنے کندوں پہ رکھو من کیا انسان کی زندگی کرتے ہیں کچھ کیا ہے بس یہی انجام ہے کچھ بھی بنا لو کچھ بھی کھا لو کچھ بھی پہن لو جم مار لو پنجیری کھا کے صحت بنا اور ٹانی کا لے لو سلائی نہ چڑھا لو کچھ بھی کر لو اللہ نے فرمایا یہ جب کسی بھی نفس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَا جب اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آ جاتا ہے لا يوخر پھر ایک پل کی بھی تاخیر نہیں ہوتی لَوْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ کاش کہ تم سمجھتے ہر انسان یہاں بے بس ہے تخت و تاج کے بادشاہوں سے لے کر تو گڑا کھوڑنے والے مزدور تک سب بے بس اور آخر اسی انجام سے سب کو دو چار ہونے کسی کی موت پر دہارے مار مار کر رونا نوحہ کرنا رخصار پیٹنا سر کے بال نوچنا اور گریبان پھار لینا حرام ہے زندوں کے ساتھ تو دھوکے ہی ہیں موردوں کے ساتھ بھی دھوکے ہم دیکھ رہے ہیں زندگی میں جب زندہ تھا تو آ کے حال چال پوچھنے کو تیار نہیں تھے اور مئیت میں آئے لوگ جمع ہیں تو ہاتھوں میں سے چلانا شروع ہو گئے ہاتھوں میں سے چلانا رہے ہیں اترے ہی بینے ابھی ڈرامہ یہ ہے یہ ڈرامہ ہے زندوں کے ساتھ تو کرتے کرتے مردوں کو بھی نہیں بخش رہے کیونکہ آدمی جب جس راہ کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی راستے پر چلاتا اس کو مردوں کے ساتھ بھی ڈرامی شروع ہے ہمارے میں جب وہ مدد کا محتاج تھا تسلی کا محتاج تھا بیمار پڑا تھا اس کے عذاب ہم دیکھ چکے ہیں آنا تھا ذرا تسلی دینا تھا اگر غریب ہے کمزور ہے کچھ پیسوں سے مدد کر سکتے وہ کرنا تھا وہ کچھ بھی نہیں آج اب انتقال ہو گیا تو گھر کے پاس پہنچتے سے آہ آہ کئیسا ہو گیا کوں ہو گیا کب ہو گیا مدد کر سکتے ہیں آری تم ابھی تک کہا تھے بھائی آرے آر تو زندوں کو لوٹ کے کھاتے 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 مردوں کو بھی کھانے گئے انہوں نے دین کے نام پر تاریخے بنائے ہوئے وہاں دفن کرتے سے اعلان ہوتا بھائی فلا مسجد میں سویم ہوگا کیلے بھٹانے کا جلے بھی پھر وہاں اعلان ہوتا فلا تاریخ کو دہوں ہوگا پھر اس کے بعد میں چہلوم رہتا اب چہلوم میں کیا ہے بریانی بن رہی پورے رشتے دار عورتوں مہندی اندھی لگا کے پورا بلان سنگار کر کے سولہ سنگار کر کے آرے اور بریانی کھا رہے دن اور کھا رہے کھا رہے کوئی ایک رشتے دار دور کا نہیں پہنچ پایا تھا چالیس وے میں آیا اس کو دیکھ کے کھانے کھاتے کھاتے رہے ابھی بوٹیوں کو تڑی دے رہے تھے چن رہے تھے اس میں سے دیکھ رہے تھے گوشت لاؤ اس میں گرم لاؤ اور ابھی ایک دم اتنا رونا اگر آپ کھاتے کھاتے تماشا درامہ اللہ نے وہ راستی پر ڈال دیا کہ ٹھیک ہے تم درامے کرتے ہو اسی میں تمہاری زندگی گزریں گے نہ مرنے والوں کے کام کے نہ خود کے کام کے مرنے والا تو ہماری دعاوں کا مہتاج ہوتا ہے ہماری دعاوں کا منتظر ہوتا ہے وہ یہ تنے جمع ہوتے جن کے لئے رکھتے مہا خیرہ چار جنے وزو بنا رہے دو جنے جتنے کھڑے ہیں ایک کو بھی نماز جنہ دا صحیح ڈھنگ سے پڑھنی آتی ہیں دعا یاد ہیں ایک کو بھی نہیں آتی گنتی کے دو سا لوگ ہیں مشکل سے اس میں دس بیس لوگ نکل گئے تو بہت بڑی بات ہے بس خالی اس کو کیا آتا جوتے نکالتا اس پر کھڑے ہو جاتا ایک کام یہ کرتا دوسرا کام کیا کرتا جیسی اللہ اکبر بولتا امام چار بار منڈی یوں کرتا یوں کرتا کونسا دین ہے بابا کونسے فقہ میں پڑھا کونسے امام کا طریقہ آئی ہے کچھ پڑھا بھی کہ نہیں اس میں کتنی بری بات ہے مردوں کو بھی ہم نے بخش سکتے مکر فریب دھوکا اور ان کی ہستے رکھتے ہیں باقاعدہ خیر ابھی چار لوگ آرہے بہنمازی کا تو کوئی عملی قبول نہیں ہوتا اور وہاں چار سو لوگوں میں سے تقریباً دو سو تو کئیسا بھی بے نمازی رہتے چھ رہتے کئیسا بھی رہتے دو سو کئی نماز جنہ دے پڑھے گیو اس وقت تو بلکل رونگ کھڑے ہو جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہاں آسمان سے کوئی عذاب برستا کہ زمین سے کوئی عذاب نکلتا گھر کی میت کے لوگ وہ کھڑے ہواں ٹیکڑے پہ اور غیر نماز پڑھے تیرا باپ تھا یہاں کیا کر رہا تیرے چچا ہے تیرا آج بھی ہر بستی میں ہیں ایسے لوگ شہروں میں بھی ہیں گاؤں میں بھی ہیں دیہات میں بھی ایسے مسلمان ہیں آج بھی جو اپنی ماں اپنی باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے جبکہ ان کو نماز جنازہ پڑھانا چاہیئے تھا کتنی افسوس کا مقاب کچھ بس دنیا دنیا کمائی کمائی سیاست یہ اس میں لگے ہوئے ہیں نبی کریم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخصاروں کو پیٹتا گریبانوں کو چاک کرتا اور جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا بخاری مسلم کی روایت نمبر تین میت کی نماز جنازہ پڑھنا جنازے کے ساتھ چلنا اور تطفیر میں شریک ہونا جنازہ پڑھی تو اس کے لیے ایک قیرات سواب ہے ایک قیرات اور جو دفن میں بھی شریک رہا اس کے لیے دو قیرات کا عجر ہے دریافت کیا گیا کہ قیرات کی مقدار کیا ہے یعنی قیرات سے ہے نبی کیا مراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم آپ نے فرمایا دو بڑے احد دو بڑے احد پہاڑوں کے برابر کس کو سواب مر رہا جو جنازے کے ساتھ جا رہا نماز پڑھ رہا اور اس کی تتفین میں شامل رہ رہا اگر نماز پڑھ کے واپس ہوگا تو ایک پہاڑ تھا اور اگر نماز پڑھ تتفین میں بھی شریک رہا لفن کے بعد دعائی مغفرت نے شریک رہا تو اس کو دو بڑے پہاڑوں کا سواب بہت پہاڑ کے برابر دیکھو میت کی خوبیاں ذکر کرتے رہنا اور اس کی اچھائی پر تعریف کرنا مستحب ہے اب یہ تو ہمارے سماج میں ایک معاشر میں بنا ہوا ہے زندگی میں تو غالت دیتے مر مر اچھائی میری بیوی اچھائی 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 اس واسے مارت آتھا رات دین اس کو اس واسے تم تین تین بار بیٹے تیرے تلاک لینے گھو اچھار مرگا تو بیوی کیالتے کچھ بیوگ اچھائی 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 اس لئے روز جگلوں گیا آتی تیر تمہارے گھر سی اچھائی بہت دینوں کے بعد میں ایک دوست کو دیکھا دیکھا اچھائی تو زندہ آتی مرگا کچھ لوگ تیری تاریف کر رہے تھے مرگا کیا اچھائی اچھائی ماملہ ہوگیا کسی تاریف مرنے کے بعد ہی چاپلوس اچھائی مو دیکھی باقی نہیں کرتے حقیق مان تاریف نہیں کرتے اب وہ ایسا معاملہ ہوگیا تو لوگ بس نہیں بھی کچھ رہ تو اچھا آدمی تھا بیچارہ دل میں بغض ہے اچھا آدمی تھا اور ایک آدمی بڑا سخت تھا بہت تیز مزاج کا تھا محلے میں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا اس کا انتقال ہوگیا اور اس کی مجیت عید کرتے لوگ بیچارے مجیت عید ہوگئی دفنہ کے پھر لوگ آئے اب سب بیٹھے ہوئے کچھ باتیں ہوتی مرنی آلہ اچھا تھا آئے اس میں کوئی خوبی نہیں تھی پورا محلے محلے آلہ اس سے نالا تھے بیچارے سے پریشان تھے بہت سخت گیر تھا بہت دیر بیٹھے یہ تعریف کرا بہت سوچ یہ نہیں ہے یہ آپ کیا بھول رہے کہ مرنے والے کے اندر برائی ہے اس کی برائی کا ذکر مت کرو اگر کوئی اچھائی نہیں تھی تو برائی کا ذکر مت کرو اور اگر کوئی اچھائی تھی تو ضرورت کے مطابق اس کا ذکر کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کی برائی وں کا ذکر کرنا اور اس کی تشہیر کرنا جائز نہیں بخالی شریف کی روایت ہے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت اور ثابت قدمی کے لئے دعا کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ابھی سوال کیا جانے والا ہے اس میں بہت غفلت برت سب دعا دیں چھ لو خجر گئے جبکہ اس کے پاس دیر تک کھڑے رہ کر ہر آدمی اپنے رف سے اپنے لئے اور مرنے والے کے لئے دعا مانگے بار الہ تیرہ یہ بندہ تیرے پاس پہنچ چکا ہے کل ہم بھی آنے والے اس پر بھی رحم کر دیں ہم پر رحم کر اس سے اگر کوئی کوتائی گناہ ہوئے ہوں گے تو ماف کر ہم سے جو گناہ ہو رہے ہوں گے ان کو چھوڑنے کی ہم کو توفیق دے یہ دعا دیر تک کھڑے رہنا نہیں ہوتا وہ بھی دوسروں نہیں مانگنا دعا امام نے مفتی نہیں ان کو وہ بھی نہیں آتی بس چلو 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 یہ ہے سورة آل دیکھو یہاں اللہ کی نبی کیا فرمارے مجد کو دفن کرنے کے بعد اس کی مغفرت اور ثابت قدمی کے لئے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرہ بندہ تیرے پاس تیری بندی تیرے پاس پہنچ چکی ہے اس کو اپنی ایمان پر تو ثابت قدم رکھ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور نبی نے دعا سکھائی ہے اللہ ثبت قدمی اے اللہ میرے قدموں کو جمع دے اللہ ثبت قدمی بالقول ثابت اس قول ثابت کے ذریعے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور قول ثابت کیا ہے توحید بالقول ثابت دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ دیکھو میت کے ذمہ اگر کسی کا قرض ہو تو اس کی ادائیگی کی کوشش اور بند عباس کرنا چاہیے نبی کریم نے فرمایا مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے دیکھو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ایک قطرہ نکلتے سے اس کی گردن سے جسم سے لیکن اگر وہ شہید بھی ہو جائے جان چلی جائے اس کی اللہ کی رہا میں جہت کرتے ہوئے تو وہ بھی لٹکتے رہتا مسلمانوں کو تو اسی عادت پڑی بھی قرض کھانے کی اللہ ہی رحم کرے وہ بھی سودی قرض سمیٹنے کے چکر میں رہتے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں اپنے اپنے جی سے بات رہے لوگ اللہ رحم کرے کہ کیا ہونے والا ہے نبی کریم نے فرمایا مومن کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکتی رہتی ہے جب تک اسے ادا نہ کیا جائے ترمیز شریف کی روایت مجید کے گھر والوں کے ساتھ ہم دردی غم خاری کرنا اور ان کے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کرنا مسنون ہے مہلے آلوں نے دوسرے رشتہ داروں نہ یہ کہ مرنے والے گھر والوں کو بولے چہلوم کر باپ کا اچھا روح بھٹکتے رہیں گی باپ کی تو روح نہیں بھٹکیں گی تمہاری روح بھٹک رہی کھانے گو ہاں تمہاری روح بھٹک رہی ہے روح تو ایسے بھٹکتی ہے اور یہ روح بھٹک نہ کیا ہے مشرقان عقیدہ ہے فرشتے یہاں سے جب روح لے کر چلے آتے تو یا تو علیین میں رہتی نیکوں سجین کتاب مرکم کیا ہے سجین بدکاروں کا عمال نامے کا دفتر ہے وہ اور بے شک نیک لوگوں کا دفتر کا ہے علیین میں اور تم کیا جانو وہ علیین کیا ہے بہت بائز جگہ ہے جہاں مقرف فرشتے نگرانی کر رہے یہ ہے وہ نظام تو کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا محل پڑوس والوں کا اور دیگر رشتہ داروں کا کام ہے حضرت جعفر رضی اللہ نے جب شہید کر دی گئے تو نبی کریم نے فرمایا تم جعفر کے خاندان والوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو کیونکہ وہ اسی مسئیبت میں گھرے ہوئے ہیں جو انہیں مشغول کیے ہوئے ہیں رواب دعوت مگر ایک سے دو وقت بس کیونکہ کسی بھی مرنے والے کا تین دن سے زیادہ سوگ منانا جاہز نہیں ہے سوائے شوہر کے کہ جب شوہر مرے کسی مومنہ کا تو اس کو چار مہینے دس دن سوگ منانا ضرور ہے دیکھو کتنا بڑا رتبہ شوہر کا اس کے لئے قانون بدل دیا گیا تین دن سے کتنا بھی کوئی بڑا کیوں نہیں رہتا مہبوب اور پیارہ نہیں رہتا مرنے تین دن سے زیادہ سوگ منانا درست نہیں تین دن تک ان کی نگرانی بھر وَلْتَحْتَسِب بخاری مسلم یعنی اللہی کے لئے ہے جو اس نے لے لیا اور جو اس نے دیا وہ بھی اس کا ہی تھا اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے لہذا صبر کرو اور اس کے عجر و ثواب کی امید رکھو یہ تسلی کے الفاظ میت کو غسل دیتے اور اس کے جسم میں کوئی عیب نظر آئے تو اسے بیان کرنے سے تھا اور اس نے زندگی بھر کپڑا لگا کے لکھا کسی نے دیکھا نہیں ہم مرنے کے بعد تو اس کو کپڑا کھلنا ہے تو جو غسل دینے والے ہیں انہوں نے باہر آ کر گناہ رہے بھوت کٹا ہوا تھا ان کا تو یہاں سے یہاں تک پورا کٹا ہوا تھا گناہ ہے یا اور کوئی جسم میں عیب نظر آئے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صورت میں اللہ تعالی اسے چالیس مرتبہ معاف فرمائے شعب آباد چالیس مرتبہ معاف کریں گا اللہ اپنے مردہ بھائی کے قیب کو بیان نہیں کراتھو کیا اللہ کی شان بندوں پر کتنی مہربانی اب اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں اس کے قابل بن سکتے تو پھر بتاؤ اللہ ظالم کیسے ہوا جہنم کی سزا دے کر اس لئے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے بندے ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ہم نہیں ظلم کرتے میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے یہ ایک تو ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ یہ تجہیز اور تکفین کا معاملہ کل ہمارے سام بھی پیش آنے والا ہے آج ہم دوسروں کو دے رہے کل کوئی ہم کو دے گا اس وقت سے آنے سے پہلے ایک تو ہم خود اپنی تیاری کریں دوسرے پھر اپنے گھر والوں کو ہم دین سکھائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ نماز کے ساتھ جب ہاتھ اٹھائیں ہماری مغفرت کی دعا کریں اور اس کا فائدہ ہم کو ملے ورنہ یہ درود فاتحہ والے کھانے کھلانے والے ہی تو کوئی عجر پہنچائیں گے نہیں الٹا میجت کے پیچھے رہنے والوں کو کھا کے بڑھی آئیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے پروردگار ان کی لغزشوں کو معاف فرما ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان کی گناہوں سے درگزر فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور جو زندہ ہے انہیں اپنے اس آخری انجام کی فکر کرتے ہوئے اپنے دین پر چلنے کی توفیق قطع فرما